مہر عبدالجبار نکالنے کا سلسلہ جاری ہے میوسیپل کمیٹی کے چیف آفیسر اور عملہ کی کوششوں سے گلی محلوں کے پانی کو موٹرز کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سردار بنگلز بنگلزائی سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی سردار بنگلزائی آگاہ کیجئے گا ہر نائی سلاب متاثرین کی مدد کے فلاحی ادارےوں کی جانب سے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں راشن صاف پانی و گھیروز غریلو سمان تقسیم ایک سو نو سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا سرگودھا جرنل بس اسٹینڈ پر سیکیورٹی گارڈز نے نرسنگ اسکول کی طلبہ کو گن پوائنٹ پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا پولیس نے گارڈز کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے مقدمے کا مدعی احمد خان نے صحافیوں کو بتایا کہ کمپنی کا سپروائزر باعثر و سیاسی رسوخ رکھتا ہے اور پولیس ملی بھگت کر کے گارڈز کمپنی کا نام مقدمہ سے حضف کر دیا ہے اور ان کو عام شہری ہونے کا تاثر دے رہی ہے وزیرالہ پنجاب نوٹس لیں دوسری جانب تھانہ آربان ایڈیا پولیس کی بڑی کاروائی منشیات اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام دو منشیات فروش گرفتار پندرہ کلو سے زائد چرس اور افیون اڑھائی کلو برامت پولیس نے اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لیا کرک ریپورٹ سرفراس خٹک چیئرمند تحریکل صاف عمران خان کی متوقع دورہ کرک کے لیے تیاریاں شروع اس حوالے سے زلہ کرک کے تینوں تحصیلوں سے سینئر رہنماؤں پر مشتمیل مشاورتی جلاس کا انکات کیا گیا توقع ہے کہ دورہ کرک کے موقع پر عمران خان انتہائی اہم اعلان کریں گے ایک مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں کرک سے سرفراس خٹک چیئرمند پاکستان تحریکل صاف عمران خان کا متوقع دورہ کرک کے لیے تیاریاں شروع اس سلسلے میں امنیش آید خان کی قیادت میں تحصیل کونسل حال کرک میں مشاورتی اجلاس کا انکات کیا گیا جس میں چیئرمند تحصیل کرک عظمت حٹک چیئرمند بانڈا دود شاہ وزیلی صدر انیت اللہ حٹک سینئر نحنمو سجاد برکوال سنولہ عاصم خٹک خرشید خٹک انجینئر حسن جان ملک آمیر حاجی انمولہ اطولہ سمیت کا سیرتعداد میں بلدیات ناظیمین اور تحریک انصاب کے ورکر نے شرکت کی انیت اللہ حٹک عظمت خٹک الطاب قادر خرشید خٹک نے کہا کہ چیئرمند عمران خان کا دورہ کرک میں اہم اعلان کریں گے یہ دورہ حسوسی نویت کا ہے جس میں ملکی صورتحال کے مطابق مستقبل کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے میں نے شاید خٹک نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کے اعلان کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے موجودہ حکومت کو چاہیے کہ مصطفی ہو جائے الیکشن کا اعلان کرے اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دے کہ آپ سب نے آنا ہے اس جلسے میں یہ ہم سب کا جلسہ ہے اور انشاءاللہ ہم کرک میں پچیس تاریخ کو امپورٹڈ حکومت کو نالائک حکومت کو ناکارہ حکومت کو انشاءاللہ چل چوک میں یہ میسج دیں گے کہ آپ لوگوں کے دن جو ہیں وہ گنے جو چکے ہیں اور حل صرف ایک ہی ہے الیکشن صرف اور صرف حل جو ہیں وہ الیکشن ہے صاف شفاف الیکشن جو میرا میری پارٹی کا میری پارٹی لیڈیرشپ کا مطالبہ ہے کہ ہم صرف اور صرف شفاف الیکشن چاہتے ہیں باقی انشاءاللہ چیرمن صاحب آئیں گے وہ ایک کرک میں کرک سیلیکٹ اس لی کیا گیا تھا کیونکہ خان صاحب نے اس سٹیج اوپر سے ایک انتہائی امپورٹنٹ کال دینی ہے انشاءاللہ وہ کال جب چیرمن صاحب دیں گے تو جس طرح بلاول پٹو صاحب زردانی صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ کام پر ڈھانک رہی ہے تو اس حکومت کی انشاءاللہ کام پر ڈھانک جائے امران خان اپنی دورہ حکومت میں کرک کا دورہ نہ کر سکے مگر اس کی بوجود پچیس ستمبر کو امران خان کا متوقع دورہ کرک کے لیے ہزاروں کی تعداد میں تحریک انصاف ورکر جو شوہر روش سے اپنے قائد کا استقبال اور جلسے کی تیاریوں میں مصروب ہے سرفراز ہٹک ٹینین نیوز کرک حالیہ بارشوں اور سلاح کو ایک ماہ ہونے کے قریب ہے ڈیرہ لیار شہر سے سلاح بھی پانی نکاست نہ کیا جا سکا پانی نکاست نہ کرنے پر چیف آفیسر ڈیرہ لیار کے خلاف ٹیکسی کار یونین کے زیر اتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور چیف آفیسر کے خلاف سخت ناربازی کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ٹیکسی کار یونین کے صدر عبدالسطار خوصہ نے کہا ہے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں بھارون آباد کے نواحی علاقے کیر والی کے قریب نہر سکس آر میں پچاس فٹ شورا چوڑا شگاف پڑھ گیا شگاف پڑھنے سے کسانوں کی سیکڑوں اکڑ پر کاشت کپاس اور دیگر فصلے زیراب آ گئیں جس سے لاکھ روپے نقصان کا اندیشہ ہے کسان اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پور کرنے میں مصروف ہیں کسانوں نے انظام آئیت کتے ہوئے کہا ہے کہ نہر میں پانی کا بہاؤ نہر کی گنجائش سے زیادہ ہونے سے شگاف پڑھا محکمہ انہار کا عملہ ذمہ داری سے ڈیوٹی نہیں کرتا شگاف بندنا ہونے سے پانی قریبی رہائشی آبادیوں میں داخل ہونے کا بھی خدشہ ہے محکمہ انہار کے حکام کا کہنا ہے کہ مشینری کا انتظام کر رہیں گے جلد شگاف پور کر لیں گے خبر شامل کرتے ہیں چینیوٹ سے فیاض حسین الوی سے این آئی جانساران تاجدار ختم جانساران تاجدار ختم نبوت چینیوٹ کے ربیل اول شریف کے جلوس منتظمین کی ایس ایچ او سٹی چینیوٹ زفر احمد وٹو سے ممیٹنگ ہوئی جس میں جلوس اور ریلیوں کے اتظامات پر گفتگو اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ڈونگا بھونگا میں مہنگائی کا جنبے کابو ہو گیا اشیاء خرد و نوش کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی اسسٹنٹ کامیشٹر بہاول نگر چودری اشید ورک نے کبھی ڈونگا بھونگا مارکٹ کا وزٹ ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے دکاندار منمانی کے ریٹ پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے ٹی این این نیوز کے نمائندے وقاس حویس سے جی بتائیے گا جی میں اس وقت موجود ہوں ڈونگا بھونگا میں جہاں آٹا دال جی میز سبزی اور فروٹ کے ریٹ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں عوام کے پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہیں یہ جگہ پہ نہ تو مارکٹ کمیٹی نہ مارکٹ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور نہ اے سی نے کبھی ویزٹ کیا تاکہ قیمتوں کو لیمٹ میں لے آ جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء فردو نوش ہیں وہ غریب عوام کے پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو گئی ہیں اس بارے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا جی مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے بات تو یہ دنگا بنگا میں بہت زیادہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے سب سے پہلے بات تو یہ کہ سبزی دیکھیں بہت مہنگی ہے کھیرہ گیوز آٹا سبزی اب بہت زیادہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے برائے مربانی کر کے ہماری حکومت سے اجتماع ہے کہ مہنگائی کم کی جائے اور غریب آدمی کو ریفلے ملا جائے جی ہمارے ساتھ اس وقت سابق صدر انجومن تاجران موجود ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ان کی نظر میں مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے جی مہنگائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں انتظامیہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے مجھ سٹیٹ اے سی صاحب کوئی انسان یہاں شہر کے اندر نہیں آتا مارکٹ کے اندر نہیں جاتے مارکٹوں کے اندر سودہ جنازی بہت زیادہ مہنگا ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے دکاندار ادرات یہاں لے کے آتے ہیں لہذا جب مہنگا لے کے ہیں کہ مہنگا ہی بیچیں گے مارکٹ کمیٹی بیس روپے ریڈ لیسٹ کی لیتی ہے جو کہ مارکٹ کمیٹی باولنگر ہے ڈنگا بھنگا نہیں ہے سبز منڈی ڈنگا بھنگا نہیں ہے لہذا جتنا من مرضی کا سودہ ہے یا اپنی مرضی کے دکاندار اپنے ریڈ لگاتے ہیں اپنی مرضی کا پیچھے مارکٹ میں سودہ مہنگا ہوتا ہے یہاں مہنگا ہوتا ہے چار سو روپے مٹر ہے دو سو روپے آلو ہے دو سو روپے پیاد ہے گریب آدمی چھ سو روپے آٹے کی تھیلی ہے ہو گئی یہ ساڑھے چھ سو روپے کی یہ چھ سو روپے گا گریب آدمی کیا کرے گا گریب آدمی تو صرف یہی کر سکتا ہے جو آٹھ سو روپے سات سو روپے دیڑی کمانے والا وہ صرف آ کر سکتا ہے چیز نہیں خرید سکتا خدارہ حکومت سے اپیل ہے کہ لیاجہ جراجی چیک انڈ بیلنس رکھے جتنا چیک انڈ بیلنس رکھے کہ اتنا ہی عوام کو اس کا ریلیو ملے گا مارکٹوں میں رکھیں شہروں میں رکھیں دکاندار حضرات پر نظر رکھیں تو اس گریب عوام کو آپ اپنا کچھ نہیں دے سکتے یہ ریلیو تو دے سکتے آپ لیاجہ ہی ریلیو دیں بڑی ملت جی جیسا کہ آپ نے ان کے گفتگو سنی کے اسسسٹنٹ کمیشنر بہاولنگر اور مارکٹ کمیٹی اور پرائس کنٹرول مجیسٹریٹ نے ابھی تک علاقے کا کبھی ویزٹ ہی نہیں کیا ان کو چاہیے کہ اس کا بقاعدہ طور پر ویزٹ کریں تاکہ جو آسمانوں سے باتیں کرنے والی قیمتیں ہیں وہ نیچے ہیں اور دکانداروں کے منمانیاں ختم ہو جی ملک بھر کی طرح ہر نائی میں بھی پشتون کلچر شایع شان طریقے سے منائے گیا نیچی سکول کی جانب سے پشتون تہذیب اور ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے پشتون کلچر ڈے منائے گیا مہمانوں اور ساتذائے کرام اور طلبہ نے پشتون کلچر کو جاگر کرنے کے لیے روایتی رباس زید تن کیے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ پشتون کلچر ڈے منانے کا مقصد امن و محبت و بھائی چارگی کا پیغام دینے کے ساتھ روایات کو زندہ رکھنا ہے اور زندہ قومیں اپنی ثقافت کو شایعان شان طریقے سے مناتی ہیں زلہ تورگر کے پریس کلپ میں ایپکا ایسوسییشن خیبر پختون خان کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں ایپکا ایسوسییشن کی جانب سے کیے گئے مطالبات کے ماننے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان محمود خان کا شکریہ دا کیا مزید تفصیل جانتے ہیں تورگر سے ہمارے نمائندے زبیر کی اس رپورٹ میں جی زبیر محمود خان کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں حبوب دیئے اور ہمارے حبوب کا تعافظ کیا اور ہمیں پی ایم ایس میں تین پرسن کوٹا دیا جس کے خلاف سے کریٹ ملازمین آج برسر پیکار ہیں اور انہوں نے احتجاج کی گال دیئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلزلہ ہو فلڈ ہو کرونا ہو یا سیلاب ہو ان سب ہنگامی صلیتیان میں ظلی انتظامیاں اور ظلی مشینری ہی کام کرتی ہے اور آج سے کریٹ میں جتنی بھی پرفارمنس ہے یہ ہمارے فیلڈ کے لوگوں کی وجہ سے ہے لیکن وہ ہمارے حقوق تسلیم نہیں کرتے اور ہمیں محض تین پرسن کوٹا پی ایم ایس میں دیا کیا اس کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ترہ ترہ کے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں جس کی ہم برپور مضامت کرتے ہیں نہ ہمیں اتنی مرات ملتی ہیں جتنی سیکریٹ ملازمین کو ملتی ہیں اس کے باوجود ہمارے ساتھ وہ یہ نائنصافی اور یہ ہمارے خلاف احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں ہم اس کی برپور مضامت کرتے ہیں اور برپور مضامت کرتے ہیں اور ہم صوبائی حکومت سے شکریہ آنا کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد جلد یہ نوٹیفیکیشن ایشو کریں اور سیکریٹ کے یہ بائیوں سے میری گزارش ہے کہ خدارہ بارہ پرسنٹ آپ پروموشن کوٹا پی ایم ایس میں لے رہے ہیں آٹھ پرسنٹ آپ ان سربس کوٹا لے رہے ہیں سیکریٹ اللہنس آپ کو مل رہا ہے یوٹیلٹی اللہنس آپ کو مل رہا ہے اور دیگر کئی مرات آپ کو مل رہی ہیں ہم دسٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں کمیشنر آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں تیس تیس سال اور پچیس پچیس سال سے ایک شخص ایک ہی گریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے سیکریٹ کے بلازمین اور ان کی کابینہ سے کہ خدارہ یہ ظلم اور جبر بند کیا جائے اور بلیک میلنگ بند کی جائے اور میں انشاءاللہ ہمارا جو مستقبل کا لایامل ہے وہ ہم اپنی صوبائی قیادر سے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد فورٹ عباس میں ریسکیو ٹیم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی رحمت نواہی گاؤں دو سو چھبیس نائن آر میں تیس فٹ گہرے خوئے میں دو دن سے کتا گرنے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیم نے دو گھنٹے آپریشن کر کے کتے کو زندہ باہر نکال لیا اس موقع پر شہریوں نے ریسکیو ٹیم کی اس کاوش کو خوب سراہا اور خوب داد دی کشمور سندھ پنجاب کی سرحدی پٹی کے علاقے کہڑوڑ کا رہائشی علی گوہر سولنگی کا باہر سر کی طرف سے بھتہ طلب کرنے والے پنجاب پولیس کے اے ایس آئی منیر حیدر کے گھر میں گھس کر حراسہ کرنے کے اکلاف گھڑو میں احتجاجی مظاہرہ عالی حکام سے معاملے کا نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کی اپیر